بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سعودی عرب یمن جنگ ہارنے لگا سعودی عرب پر تابر توڑ میزائل اور ڈرون حملے یمنی حوثیوں کے تباہ کن حملوں سے آخری شہر بھی سعودی اتحاد کے ہاتھوں سے نکل گیا محمد بن سلمان نے گھٹنے ٹیک دیئے یمن جنگ سے بائزت نکلنے کے لیے یمن جنگ روکنے کے لیے اقوام متحدہ یورپی یونین اور امریکہ کو مراسلے ارسال کر دئیے گئے نیز سعودی عرب نے یمن میں مقابلہ کرنے کے لیے عالمی دہشتگرد تنظیم القاعدہ کی مدد حاصل کر لی حوثی جنگ جیوں کی جانب سے سعودی عرب کے کن علاقوں پر قبضہ کر کے سعودی افواج کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام گزشتہ چند ہفتوں سے یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر تابر توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اور سعودی عرب دفاعی پوزیشن میں آ چکا ہے وہ سعودی عرب جس نے گزشتہ چھ سالوں میں یمن کی سرزمین کو تاراج کر کے رکھ دیا تھا آخر وہ اب عالمی اداروں کے سامنے مظلوم کیوں بن رہا ہے اور عرب اتحاد اور امریکہ برطانیہ فرانس کے اتحاد کے ساتھ یمن پر جارہیت کرنے والا سعودی عرب اب سٹیپ بیک کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے یمن کے خلاف سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد کی جارہیت چھٹے سال میں داخل ہو چکی ہے جبکہ یمن کی مسلح افواج عوام اور انسار اللہ کی مضاحمت جاری ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یمن میں فوج اور عوام رضاکار فورس کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ روز بروز معارب شہر کے مختلف محاذوں پر پیش قدمی میں مصروف ہیں دوسری طرف سعودی عرب کی سربراہی میں معارب کے محاذ پر یمن آرمی اور انسار اللہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے میں مصروف ہیں مغربی طاقتوں کا حمایت یافتہ سعودی عرب معارب کے محاذ پر یمنی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے نتنے ہتھکنڈے استعمال کرنے پر مجبور ہوا ہے جن میں سے ایک القاعدہ کے ساتھ اتحاد بھی تشکیل دینا ہے اور شاید اسی وجہ سے ہوسی جنگ جوہوں کی جانب سے حملوں میں تیزی لائی گئی ہے اور اب اتحاد نے بتایا ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں ایران نواز ہوسی جنگ جوہوں کی جانب سے دو طباخ کن بارود سے لدے ہوئے ڈرونز کو خمیس مشیط شہر کی طرف حملے کے لیے بھیجا گیا اور اتحادی افواج نے یمن سے ہوسی باغیوں کی طرف سے جنوبی سعودی عرب میں بھیجے جانے والے دونوں ڈرونز کو بروقت تباہ کر دیا ہے عرب نیوز کے مطابق ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈرون ہوسیوں کی جانب سے شہریوں اور شہری عملاق کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے عرب اتحاد کے ترجمان برگیڈیر ترکی المالکی نے حملے کے بعد العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہری اور شہری تنصیبات سرخ لائن ہیں اور عرب اتحاد بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ کن جواب دے گا ناظرین اکرام یاد رہے کہ ہوسی جنگجو سعودی عرب کی تنصیبات اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں ہوسی جنگجووں کی جانب سے گزشتہ دو دنوں میں ابحہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو حملے کا نشانہ بنایا گیا جبکہ سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو بھی جنگی ڈرونز سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا لیکن ابحہ ائرپورٹ کو کافی زیادہ نقصان پہنچا اور وہاں پر تیارے بھی تباہ ہوئے ناظرین اکرام اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یمن کی مسلحہ افواج اور عوامی رضاکار فورسز معارب شہر کی مغربی جانب سے پیش قدمی کرتے ہوئے شہر کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہیں اور شہر کے قریب ترین علاقے محاذ قرار پانے والے علاقے سروہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں یمن آرمی اور عوامی رضاکار فورس نے سروہ کے علاقے اطلال الحمرہ میں سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد کی فوج کا مکمل محاصرہ کر کے انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد انہوں نے معارب شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور پہلی چیک پوسٹ پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور یہ چیک پوسٹ سعودی عرب کی حمایت یافتہ مقامی مسلح گروہوں کے زیر کنٹرول تھی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق سروہ کے محاذ پر سعودی اطحاد کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے اور معارب شہر میں موجود ہاسپٹل زخمیوں اور لاشوں سے بھرے جانے کے بعد اب دیگر زخمیوں اور لاشوں کو صبح شبوہ کے ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے اطحاد کو شدید گبراہت کا شکار کر دیا ہے جس کے نتیجے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات معارب شہر کے مغربی حصوں پر وحشیانہ انداز میں بمباری کرنے میں مصروف ہے اور ان فضائی حملوں کا مقصد یمن آرمی کی تیزی سے جاری پیش قدمی کو روکنا ہے سعودی سربراہی میں عرب اطحاد نے فضائی حملوں کے علاوہ یمن آرمی کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا ہے جو القاعدہ سے وبستہ اناصر سے مدد حاصل کرنے پر مشتمل ہیں سعودی عرب نے القاعدہ سے وبستہ ان اناصر کو یمن کے مختلف صوبوں میں اکٹھا کیا ہے جن میں المہرہ حضر موت شبوح اور ابین کے صوبے وغیرہ شامل ہیں یہ دہشتگرد اناصر کا گھر تصور کیا جاتے ہیں سعودی اتحاد اور القاعدہ اور سلفی دہشتگردوں کو ان صوبوں سے اکٹھا کر کے معارب کے محاذ پر لائے گیا ہے تاکہ یمن آرمی اور انصار اللہ کی پیش قدمی کا مقابلہ کیا جائے سعودی فوجی سربراہ کی جانب سے معارب میں اپنے حمایت یابتہ مقامی مسلح اناصر کے ساتھ خطو کتابت سے ظاہر ہوتا ہے کہ القاعدہ سے وبستہ ان اناصر کی ٹریننگ کا کام گزشتہ کئی ماہ سے شروع کیا گیا تھا اور ان سلفی دہشتگردوں کی فوجی ٹریننگ ایک افریقی ملک میں متحدہ عرب امرات کے فوجی آفیسز کے زیر نگرانی انجام پائی ہے اسی طرح بعض موصولہ ریپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ معارب شہر میں سرگرم عمل القاعدہ کے دہشتگرد حتیٰ کہ محاذ جنگ پر بھی اپنا پرچہ میں استعمال کر رہے ہیں دوسری جانب یمن میں القاعدہ کے معروف سربراہ خالد بترفی نے بھی حال ہی میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں القاعدہ سے وبستہ ان اناصر کو معارب کے محاذ پر سرگرم ہو جانے کی دعوت دی گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اقوام متحدہ نے یمن کے مشرقی ساحل پر واقع سبال محرہ سے خالد بترفی کو گرفتار کیے جانے کا اعلان کیا تھا معارب کے محاذ پر یمن آرمی اور انصار اللہ کی تیزی سے جاری پیش قدمی اور انہیں حاصل ہونے والی مسلسل کامیابیوں کے باعث امریکہ سمیت دیگر مغربی طاقتوں نے یمن میں جنگ بندی کے قیام پر زور دینا شروع کر دیا ہے یمن کے لئے امریکہ سعودی عرب سے کیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ریاض میں سعودی بادشاہ کی سفارتی کامیابیوں کا مرکز معارب شہر میں یمن آرمی کی پیش قدمی کو روکنا اور معارب شہر میں سعودی عرب کے قبضے کو برقرار رکھنا ہے معارب شہر یمن کے شمال مشرق میں سعودی عرب کے زیر قبضہ آخری ٹھکانہ تصور کیا جاتا ہے لینٹر کنگ کی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز معارب شہر میں یمن آرمی کی پیش قدمی کو روکنا اور معارب شہر پر سعودی عرب کے قبضے کو برقرار رکھنا ہوگا معارب شہر یمن کے شمال مشرق میں سعودی عرب کے زیر قبضہ آخری ٹھکانہ تصور کیا جاتا ہے لینٹر کنگ کے سعودی عرب دورے سے پہلے امریکی وزارت خارجہ یمن میں جنگ بندی پر زور دے چکی ہے دوسری طرف یمن آرمی اور انصار اللہ معارب پر قبضے کے لیے بھرپور کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یمن آرمی نے معارب اور الجوف پر سعودی عرب کے بڑھتے فضائی حملوں کے جواب میں سعودی عرب میں واقع ابحاب فوجی ہوائی اڈے کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے اب جب تمام عالمی طاقتوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے سنہ میں قائم انصار اللہ کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتے بلکہ انہیں اور خطے میں ان کے ہواریوں کو ایک مکمل شکست کا سامنا ہے ایسے میں یمن کے مذاکرات اور اسلے کی روک تھام کے نام پر مکمل اسوائی سے بچنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے امریکہ اور یورپ دیکھ رہا ہے کہ ان کا اسلہ یمنیوں کے مقابلے میں سعودی عرب کا دفاع کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے اور ان کی حمایت یافتہ نام نہاد حکومت بھی خاتمے کے قریب ہے تو ضروری ہے کہ جنگ بندی کے نام پر انصار اللہ کی پیشرفت کو روکا جائے اور انسانی ہمدردی کے نام پر یمن میں فعالیت کا آغاز کیا جائے ان کے نزدیک اسی طرح باتچیت کے نام پر کچھ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کی مثال افغانستان میں بھی موجود ہے جہاں امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو افغانستان سے جانے کے لئے تیار ہیں افغانستان کی حکومت اور طالبان آپس میں معاملات تیہ کرے یہی کام اب وہ یہاں کرنے جا رہے ہیں لہٰذا یورپ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یمنی آپس میں مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر لیں لیکن حالیہ صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب سے آخری شہر بھی چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے سعودی عرب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے امریکہ مداخلت کر کے یمن کی جنگ سے ان کی جان چھڑوائے اسی وجہ سے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی جانب سے اب اس طرح سے جارہانہ حملے بھی نہیں کیا جا رہے بلکہ اب جارہانہ انداز میں کاروائیاں انسار اللہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ سعودی عرب یمن سے باعزت طور پر نکل پاتا ہے یا نہیں